اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیم جا شاہد بلگم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خطبت میں حاضر ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ریوہ کے درد کی حوالے سے آپ لوگوں نے اکثر بزرگوں کے موزہ سنا ہوگا خاص طور پر نیو جنریشن تو شاید اس سے واقف نہ ہو لیکن ہمارے جو بزرگ افراد ہیں وہ بڑے اچھے تریاں اس سے واقف ہیں اور آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا وہ پنجابی چینلے نے ساڑھے تر ریوہ درد ہو گیا ہے مطلب گٹنوں میں درد ہو رہا ہو تو وہ کہنے ریوہ درد اندہ پہ ہے یا کہیں بھی جسم میں کسی حصے کے اندر جس کو آپ کہہ لیں کہ جو ری ہوتی ہے ری جس کو گیسٹرک کہہ لیں ریہ غلیزہ جو ہوتی ہے جو مختلف مقامات پہ جا کے رک جاتی ہے اس کو ریہ غلیزہ کہتے ہیں اور یہ حقیقت ہے اس میں دورائے نہیں ہے تو وہاں پر پین شروع ہو جاتا تو آج کا نسخہ جو ہے خاص طور پر ریوہ کے لیے اس کے تین چار فوائد ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریوہ کا جو درد ہوگا اس میں بہت زبردست کام کرے گا اس کے علاوہ جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے اس میں بڑا اچھا کام کرے گا اس کے علاوہ جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو عمر رسیدہ فراد ہوتے وہ کہتے ہیں ہمارے گھٹنوں میں جلن ہوتی ہے یہ اس کے لیے بھی بہت زبردست ہے اور اگر میدے میں کہیں درد ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی بہت لا جواب ہے اور اگر کہیں ری پھس جاتی ہے جیسے کہ گردوں میں ری پھس جاتی ہے یا کہیں بھی ری پھس جاتی ہے تو اس حوالے سے بھی آج کا نسخہ بہت زبردست ہے اتنی ساری چیزوں پر ایک ہی نسخہ کام کرنے والا ہے تو آپ کو بتائیں گے آج کا نسخہ کہ کیا چیزیں آپ نے لینی ہے کیا استعمال کرنا ہے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کیجئے ساتھ لگے بیل ایکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو چلیے بتاتے ہیں آج کا نسخہ ہمارا چار چیزیں آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گی یہ نوٹ کر لینے آپ لوگوں نے نمبر ایک پہ آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا سرنجان شیری نمبر دو پہ آپ لوگ لیں گے نمک سیاہ جس کو کالا نمک کہا جاتا ہے نمبر تین پہ آپ لیں گے زنجبیل خوشک ادرک نمبر چار پہ آپ لوگ لیں گے اسگن ناگوری یہ چار چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوگی یہ چاروں چیزیں ہموزن چاہیے ہوگی آپ کی سہولت کے لیے سکرین پر لکھا بھی آپ کو مل جائے گا نوٹ کر لینا آپ لوگوں نے پچاس پچاس گرام لے لیں میرے خیال میں بہت ہے دو سو گرام زبوف آپ کا تیار ہو جائے گا ان چاروں چیزوں کا آپ نے پاورڈر کر لینا ہے اچھا جب بھی آپ پنساری سے سمان لیں تو الگ الگ چیزیں لیں اکثر پنساری حضرات کہتے ہیں اکٹھا ہی ڈال دیں ان کی جگہ پہ تو ایسا بالکل نہ کیا کریں کیونکہ اس میں مٹی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو چیزوں کو گھر لیا کریں صفائی کر لیا کریں ان کی اس کے بعد چاہے آپ پسوا انہی سے جا کے لیا کریں یا گھر میں اگر آپ کے پاس کچھ سہولت ہے تو اس میں آپ اس کو رگڑائی کر لیں پیس لیں جیسے بھی آپ کو آسانی ہو ان چاروں چیزوں کا آپ نے پاورڈر تیار کر لینا ہے صفوف تیار کر لینا آپ کی دواز جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اب بات کر لیں اگر اس کی مقدار خوراک کی کہ دن میں کتنے وقت آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور کتنی کونٹیٹی میں استعمال کرنا ہے تو چائے والا آدھا چمچ آپ لوگ استعمال کریں گے کھانا کھانے کے آدھا گھنٹا یا پونہ گھنٹا بعد صبح دوپہر شام ہر کھانے کے بعد صبح دوپہر شام اگر آپ کھانا کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تین ٹائم آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے صبح دوپہر شام آدھا چمچ چائے والا اس کو ریگولر طریقے سے یوز کروائیں گے آپ یا کریں گے انشاءاللہ العزیز یہ جتنے میں نے آپ کو پہلے چیزیں بتائی تھی میدے کی درد کی تکلیف ہو یا ریہ غلیظہ ہو کہیں رک جاتی ہو ری جا کے یا ریوہ کا درد جس کو عورف عام میں کہا جاتا ہے جوڑوں کا درد اور خاص طور پر جوڑوں میں جو جلن ہوتی ہے اس کے لیے بہت لا جواب چیز ہے اچھا یہاں ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ اس نسخہ کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ استعمال کریں کیونکہ اس میں نمک کا استعمال کیا گیا ہے تو باقی جو لوگ ہیں وہ بلکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بہت ہی مجرب اور اچھا نسخہ ہے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے